موسیقی وادی سوات یعنی دنیا میں جنت کی مثال اور وادی سوات کو ایشیا کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو سوات کی سیر کرائیں گے اور ساتھ آڑو کی پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بتائیں گے تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کی مقتصر کیلکولیشنز کے بارے میں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کی ایکر کتنے پیسے کما سکتے ہیں ناظرین سیدھی سادھی سی کیلکولیشن ہے کہ فی پودہ آپ کو پندرہ ہزار روپے کا پھل دے گا کیسے ابھی آپ کو بتائے دیتے ہیں ایک پودے سے پچیس کارٹن پروڈکشن آئے گی اور ایک کارٹن میں تین سے چار کلو فروٹ ہوتا ہے اور پچیس کو چار پہ ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس ایک سو کلو فروٹ آئے گا اور یہ فروٹ اگر آپ ڈیٹھ سو روپے کلو فروٹ کریں تو فی پودہ پندرہ ہزار روپے بنتا ہے اور ناظرین دس بائے دس کے فاصلے پر ایک اکڑ میں چار سو اکتیس پودے لگ سکتے ہیں اس طرح آپ کو ایک اکڑ سے ساٹھ لاکھ روپے سے زائد انکم آ سکتی ہے اور ناظرین اگر اخراجات کی مد میں پچاس فیصد بھی رکھے جائیں تو بھی آپ کو فی اکڑ تیس لاکھ روپے کی پچت آئے گی بنیامین شوکت ایک نئے پروگرام کے ساتھ سوات کی حسین و جمیل اور دلکش وادیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے ناظرین آج کا پروگرام آڑو کی کاشت کے بارے میں ہے جو کہ ایک انتہائی منافع بخش فصل ہے اور کسان اسے اپنا کر خوشحال ہو سکتا ہے آڑو کا نام سنتے ہی ذہن میں سوات اور دیگر شمالی علاقہ جات کا خیال آتا ہے کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ پھل انہی علاقوں میں ہی پیدا ہو سکتا ہے مگر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مایاناز ادارے ایوب ریسرٹ انسٹیوٹ کے مطابق یہ پھل اب پنجاب کے علاقوں میں بھی کاشت ہو سکتا ہے بالخصوص پوٹوہار کے ازلا اور ناظرین ہمارا ہمسایہ انڈیا یہ پھل ہزاروں ایکڑ پر لدھیانہ، امرتسر، جلندر، فروزپور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کاشت کر رہا ہے جن کی آبوہوار بلکل ہمارے میدانی پنجاب جیسی ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی پنجاب میں اور سندھ کے علاقوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے جبکہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں تو پہلے سے ہی اس کی فارمنگ ہو رہی ہے پیارے کسان بھائیو آڑو کی کاشت کے حوالے سے جدید معلومات کے حصول کے لیے ہم پہنچے آڑو کے مرکز میں یعنی سواد جہاں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے آڑو کے بڑے فارمر سے جو ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں گے تو ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہے احمد خان جن کا تعلق چار باغ سواد سے ہے اور آڑو کی کاشت ان کا خاندانی پیشہ ہے دا بہترین علاقہ دا دینا ہر طرف تسپلائی کی چاہیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ یہاں پر بہترین قسم کے آڑو ہوتے ہیں علو بخار ہوتے ہیں خوبانی ہوتی ہیں چونکہ ہمارا یہ علاقہ بہت زرخیز ہے تو یہاں پر یہ پل بہترین قسم کے ہوتے ہیں اور پوری پاکستان کو چاہے وہ لاہور ہے اسلام آباد یا کراچی جدر بھی یہاں سے پوری پاکستان کو سپلائیہ ہوتی ہیں دا دی ان تقریباً چاہیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کا یہ جو باغ ہے اس میں ایک ایک درخ جو ہے اس سے بیس پچیس کارٹن ایک درخ دیتا ہے اور ایک ایک کارٹن میں تقریباً تین سے چار کلو کا آڑو آتا ہے اور وہ کارٹن پر لاہور کراچی اسلام آباد انہی علاقوں میں وہ آٹھ نو سو روپے میں بھگ جاتا ہے زمانگسر کو بلپرس کا حکومت زمانگسر مرست ہو کی نو زمانگدہ سوات تا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ہماری ساتھ تھوڑا تعاون کر لے تو ہماری علاقہ کافی ہے اللہ تعالی نے اس کو بہت زرخیز بنایا جا ہوا ہے تو اس سے جتنے بھی آڑو یہاں پیدا ہوتے ہیں علو بخارہ یا خوبانی جتنے بھی پلے تو وہ اگر حکومت ہماری ساتھ تھوڑا تعاون کر لے تو ہم باہر ممالک کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ بلائی کے لئے ان چیزوں کو باہر بھی سپورٹ کریں دھتے خوزیاد کرملگا دہ دورہ سرہ دہ دیرانی چھے ہوتا ہوئی صحیح جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یوریا ڈالتے ہیں ہمارے ہاں جو ڈیران ہوتا ہے جانوروپا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ان کو ڈال دیتے ہیں اور ہر دسویں دن پر ان کو سپریے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص خوراک نہیں ہوتا